اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل 23 جنوری کو پربھنی زلے کے تمام نو تعلقوں میں کہیں پر بھی کسی خصم کی کوئی پابندی پربھنی زلہ پرشاسن نے نہیں لگائی ہے کل 23 جنوری کو بھی پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا صبح نو بجے سے لے کر رات کے نو بجے تب آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر آج پربھنی زلہ کانگریس کمیٹی کی اور سے ریپبلک ٹی وی نیوز چینل کے سمپادک ارنو گوسوامی اور بارک کے ادھیکاری پارتھ داس گپتہ ان دونوں کے خلاف دیج درو کا معاملہ چلایا جائے اور ان دونوں کی تصویر کو جوتے مار کر نشید اندولن آج کانگریس کمیٹی نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈ کر پتلا پریسر کے سامنے کیا ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ ریپبلک ٹی وی نیوز چینل کے سمپادک ارنو گوسوامی اور بارک کے ادھیکاری پارتھ داس گپتہ ان دونوں کے ویٹسپ چیٹ چیٹ میں دیش اب تک کا سب سے بڑا آتنکی حملہ جو پلواما میں ہوا تھا اس کے حملے کے پہلے ہی ان دونوں کے ویٹسپ پر اس کی چیٹنگ ہوئی تھی جو دیش کے سامنے آئی ہے اور اسی کے ویرود میں دیش بھر میں اندولن کیے جا رہے ہیں جس میں آج پربھنی میں بھی گوسوامی اور پارتھ داس گپتہ ان دونوں کے خلاف دیش درو کا معاملہ چلایا جائے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے پورے معاملے کی چھان بین کی جائے ایسی مانگ کا ایک نویدن نوازی ابزلہ دکاری ان کو دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ آج کے اس جوڑے مارو اندولن میں اور نشید اندولن میں پارتی راشتے کانگریس کے پربھنی زلہ دکھ اور پاتھری بیدان سبا سے عامدار سورش روجی ورپورکر صاحب ان کی ادھشتہ میں یہ اندولن کیا گیا جس میں شہر زلہ دکھ ندیم عنامدار صاحب بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں بنی مہانگر پالکہ کی مہاپور انیتا رویندر سون کامڑے یہ بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں اپ مہاپور بھگوان روجی واگمارے موجود تھے بالا صاحب پھولاری ستار انامدار وینوت قدم وشال بدوند آر دیشمک منحج خادری سنیل دیشمک خدیر پتھان مانڈا کھڑی کر اتیخ الرحمان چکمتین شکیل مویدین سید فاروق بابا تار پٹیل خدیر لالہ حاشمی شیخ یونوس اور ان کے ساتھ میں سیکڑوں کی تعداد میں پھرتی راشتے کانگریس کے کارے کرتا موجود تھے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر استانی گنے شاکہ یعنی کہ ال سی بی کی بڑی کاروائی دیکھنے میں آئی ہے گجشتہ رات 21 جانوری کی رات پربھنی کی سنجے گاندی نگر سے ایک ویکٹی کے پاس سے ایک دیسی بناوٹ کی پسٹول اور دو زندہ کارتوس برامت کیے گئے ہیں وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ ال سی بی کے ساہیہ پولیس نیرک شک ونکٹیش آلوار صاحب کو جیسے ہی سنجے گاندی نگر میں ایک ویکٹی جس کا نام بابو شیخ حسن بتایا جا رہا ہے اس کے پاس سے ایک دیسی بناوٹ کی پسٹول ہونی کی خبر جیسے ہی خبری دوارہ ان کو ملی انہوں نے اس کی معلومات جلے کے ایس پی جین تمینہ صاحب کو دیا اور انہی کے مارک درشن پر ال سی بی کے پتھک پتھک نے سنجے گاندی نگر میں قرائے سے رہنے والے شیخ بابو شیخ حسن کے گھر پر چھاپا مارا اور اس کے پاس سے ایک تالیس ہزار روپے کا مدے مال برامت کیا جس میں ایک دیسی بناوٹ کی پسٹول اور دو زندہ کارتوس بتایا جا رہے ہیں تو وہیں آپ کو بتا دے کہ یہ پوری کاروائی ال سی بی کے ادھیکاری ونکٹیش آلوار انہی کے ساتھ میں فوجدار سائنات پویڈ ہنمنت جکے وار مدھکر چٹے خب سے شیخ ازر مبین شیخ چوہان گنیش کٹارے سنجے گھگے کرشنا شندے اس تیم نے یہ بڑی ہی اہم کاروائی کی ہے جس میں سے ہنمنت جکے وار کی کمپلین پر خوت والی پولیس اسٹیشن میں گناہ داخل کیا گیا ہے اور اس کی آگے کی جاچ ساہیک پولیس نرکشک وشال بہاترے صاحب کر رہے ہیں آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر اور انگاباد ویباگ کے آٹھ زلوں میں شروع کی گئی مہم مازہ گاؤں سندر گاؤں اس کی شروعات آٹھ زلوں کے ویباگی اس طرح لیول پر پربھنی تحصیل کے جھری گاؤں میں کی گئی ہے اور وہ آج پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگری کر صاحب ان کے ہاتھوں سے اس کا شبارم کیا گیا وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ مرہٹوارہ کے گرامین علاقوں میں گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو صحت مند اور نیروگی بنانے کے لیے ویباگی آئکت سنیل کیندرے کر صاحب کی سنکلپنا کو 22 جنوری سے لے کر 20 مارچ تک اور انگاباد ویباگ کے آٹھ زلوں میں مازہ گاؤں سندر گاؤں اس مہم کی شروعات کی گئی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ آج 22 جنوری کو پربھنی تحصیل کے جھری گاؤں سے اس کی شروعات کی گئی جو آٹھ ہی زلوں میں یہ کارکرم چلایا جا رہا ہے اور اس کی شروعات پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک نمڑی کر صاحب ان کے ہاتھوں سے کی گئی آج کے اس کارکرم میں اورنگاباد ویباگی آئکت کاریالے کے اپایکت سریش مطھا زلہ پریشت سی ای او شیوانند ٹاکسڑے صاحب تو انہی کے ساتھ میں زلہ پریشت کے اپادکش عجی چودری اوم پرکاش یادو راجیندر باغلے ڈاکٹر کائلاش گھوڑ کے ہنومنت منڈے گادر یمبرڈوار انک پاٹل ارچنا دیشمک گجانن دیشمک دیلپ دیشمک آنند کھرات ان کے ساتھ سیکڑوں کی تعداد میں جھری گاؤں کے گرامین موجود تھے تو وہیں پر آج زلہ عدی کاری دیپک نمڑی کر صاحب نے تمامی اپستیت لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پلاسٹک مک گاؤں بنانے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ پیڑ لگائیں اور سوچالے کا استعمال کریں آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر آج بائیس جنوری کو پربنی شہر سے پچیتر کلو پچیتر کلو پلاسٹک کیاری بیک پربنی مہانگر پالیکہ کی پتھک نے زبط کیا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی مہانگر پالیکہ کے آیکت دیوی داس پوار صاحب کو شہر میں بڑے پیمانے پر کیاری بیک کا استعمال اور اس کا اسٹاک ہونے کی خبر ملی جس کے چلتے تو دیوی داس پوار صاحب نے ایک پتھک کا گھٹھن کیا اس پتھک میں اپایکت سنتوش واغمارے سہیق آیکت شرکانت کامڑے ان کی دیکھ ریک میں مکھے سوچتہ آیکت کرن گائکوار مہراج احمد وکاس رتن پارکے شرکانت کرے شاداب مخدم بھیم راو لہانے جائے مکرند اس پتھک کو کاروائی کے آدیش پربنی مہانگر پالیکہ کے آیکت صاحب نے دیئے تھے اس پتھک نے پربنی شہر کے الگ الگ کاروباریوں وے پاریوں سویٹ مارٹ ہول سیل دکانداروں کے دکانوں پر چھاپا مار کر لگ بگ پچی اتر کلو کیاری بیک کا سٹاک ضبط کیا ہے تو وہیں پر آیکت دیوی داس پاوار نے اپیل کی ہے کہ کیاری بیک کا استعمال نہ کرے اور اگر ایسا کرتا ہوا کوئی پکڑا گیا تو اس پر سخت کاروائی کی جائے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چھتی سب سے اہم خبر پر نظر چھتی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو کل ملا کر اب تک پورے پربنی زلے میں ایک لاکھ چھ ہزار تین سو اسی لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے اور ان میں سے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد اٹھین نو ہزار انچالیس بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر اب تک پورے پربنی زلے میں کورونا کی چپیٹ میں آنے والے پیشنٹ کی تعداد سات ہزار آٹھ سو چورننو بتائی جا رہی ہے وہیں پر ان میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد سات ہزار چار سو چوریتر بتائی جا رہی ہے تو اب تک کورونا کی وجہ سے مرنے والے پیشنٹ کی تعداد پورے پربنی زلے میں تین سو گیارہ پہنچ چکی ہے تو وہیں پر اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو ایک سو نو پیشنٹ اب بھی کورونا کی چپیٹ میں ہے اور وہ پربنی میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج بائیس جنوری کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن ڈیشچارج ہونے والے پیشنٹ کی تعداد زیادہ ہے سولہ پیشنٹ کو آج ڈیشچارج دیا گیا ہے تو وہیں پر چار معاملے پورے زلے میں آج سامنے آئے ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایک بھی پیشنٹ کی موت آج کے دن کورونا کی وجہ سے پورے زلے میں نہیں ہوئی ہے تو یہ بائیس جنوری کا میڈیکل بولیڈن تھا جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پر شاہسن اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری محیم مہاراشت شاہسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپل سری کیا گیا ہے سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت انتر ضرور رکھے اسی کے ساتھ مازا کٹمب مازی جوابداری اس محیم میں بھی اپنا پورا پورا سہیوگ دے ایسی اپیل زلہ پر شاہسن آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاہسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں موسیقی